نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ سے ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کے بارے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں انہوں نے ایسی بات کی ہے جس نے ہر دیش فاسی کا دل دکھایا ہے جس نے سب کو گصہ دلایا ہے وہ فاروخ عبداللہ جن کو جمہو کشمیر کے جنتا نے مکہ منتری بنایا وہ فاروخ عبداللہ جو کیندر سرکار میں کئی بار منتری رہے جن کے پریوار کی تین تین پیڑیوں نے جمہو کشمی پر راج کیا شیخ عبداللہ سے لے کر عمر عبداللہ تک ان سب لوگوں کو دیش نے سر آنکھوں پر بٹھایا لیکن آج اسی خاندان کے ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نے ایسی بات کہہ دی جسے کسی قیمت پر کوئی ہندوستانی کوئی دیش فقت پرداشت نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے فاروخ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چین کی مدد سے جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر پھر سے لاغو کروائیں گے چین کی مہربانی سے جمہو کشمیر میں پھر سے پرانی استطیب بحال ہوگی فاروخ عبداللہ کے یہ بیان چونکانے والا ہے پریشان کرنے والا ہے اور کم سے کم مجھے ان سے ایسی بات کی امبید نہیں تھی لیکن وہ یہاں نہیں رکے فاروخ عبداللہ نے کہا کہ سرحد پر ٹینچن کے وجہ آرٹیکل تین سو ستر ہے کیونکہ چین آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے سے ناراض ہے اس لئے لڈاک میں ٹینچن ہے چین تین سو ستر کی واپسی چاہتا ہے اور فاروخ عبداللہ بھی تین سو ستر کو پھر سے لاغو کروانا چاہتے ہیں اور اس کام میں وہ چین کی مدد لیں گے اب سرہ سوچئے کوئی بھی بھارتی ہے کوئی بھی دیشواسی اس باق کو کیسے قبول کر سکتا ہے کیسے حضم کر سکتا ہے اور فاروخ صاحب اس طرح کی بات کیا کیسے سکتے ہیں یہ حیران کرنے والا بیان ہے فاروخ عبداللہ بھارت کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانتے ہیں انہوں نے سمویدھان کی شپت لی ہے اور فاروخ صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ دیش کے سنسد نے پارلیمنٹ نے ایک مت سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ نے سمویدھان میں سنچودھن کیا ہے کیا فاروخ صاحب پارلیمنٹ کو چنجوتی دے رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں دیش کی سنسد کو چین کا ٹر دکھا رہے ہیں فاروخ صاحب نے بات کیسے کہہ دی یہ سوچ کر چنتہ ہوتی ہے میں نے جب فاروخ عبداللہ کی مجھ سے اس طرح کی بات سنی تو مجھے یقین نہیں ہوا کیونکہ فاروخ صاحب کو میں نے کئی موقعوں پر دیش کے لئے جوشتے دیکھا ہے کارگل کا وقت تھا ممہی ماتنگ بادیوں کا حملہ تھا یا پھر کشمیری و پنڈیتوں کے لئے انصاف کی بات تھی بہت سارے موقعوں پر میں نے فاروخ عبداللہ کو بھارت کے ساتھ دیش کی جنتہ کے ساتھ دیش کی بھاونوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج جب فاروخ صاحب کو یہ کیسے سنا کہ وہ چین کی مدد سے جمعہ کشمیر پھر سے تین سو ستر کو بحال کروائیں گے لاغو کروائیں گے تو بہت دکھ ہوا فاروخ صاحب کو معلوم ہے ان کے بیان کا مطلب کیا ہے فاروخ صاحب کو پتا ہے کہ ان کے بیان کا اثر کیا ہوگا انہوں نے جان بوجھ کر ماحول کو گرم کر نکلے ایسی بات کہی یا پھر لاپروائی تھی ان کے موہ سے نکل گیا آج بی جے پی کے پروکتہ سنبیت پاترہ نے کہا کہ فاروخ عبداللہ نے جو کہا وہ دیش فیرودی ہے فاروخ صاحب کا بیان دیش ٹرو ہے فاروخ عبداللہ جی کا ماننا ہے کہ آج جو چین آکرامک ہوا ہے اس آکرامکتہ کے پیچھے ایک اہی کارن ہے اور وہ کارن ہے کہ انوچھے تین سو ستر کو ہندوستان نے نرست کیا انوچھے تین سو ستر کو ہندوستان نے ہٹایا ایک طرح سے فاروخ عبداللہ اپنے اس انٹرویو میں نیائیوچت ٹھہراتے ہیں چین کے اس وستاروادی مانسکتہ کو اور دوسری اور اس سے بھی بڑھ کر ایک طرح سے ایک دیش دروہی کومنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھوشیے میں چین کے ساتھ مل کر اگر ہمیں یہ موقع ملے گا تو ہم انوچھے تین سو ستر واپس لائیں گے together with China with the help of China we would bring back article 370 یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک سٹنگ سانسد اس پرکار کی باتیں کیسے کر سکتا ہے کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے دیش کے ساتھ مل کر ہم انوچھے تین سو ستر واپس لائیں گے انوچھے تین سو ستر کا ہٹانا اس کو لے کر ایک ڈیموکرٹیک کنٹری میں ایک لوکتانتریک دیش میں آپ کے من میں کسی پرکار کا ریزرویشن ہے آپ اس کے خلاف کہنا چاہتے ہیں آپ سوطنتر ہیں کنطو یہ کہنا کہ دوسرے دیش کے ساتھ مل کر ہم انوچھے تین سو ستر لے آئیں گے یہ اپنے آپ میں ناکیول سمجھ سے باہر ہے ناکیول نندنیہ ہیں مگر صحیح معنی میں کہا جائے تو یہ دیش ویرودھی سٹیٹمنٹ ہے یہ سیڈیشیس یہ سیڈیشیس سٹیٹمنٹ ہے چونکہ ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نے جو کہا وہ گصہ دلانے والی بات ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کو چوبھنے والی بات ہے اس لئے ناراضگی تو ہے سمجھ پاترہ نے آج ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کے پورانے بیان بھی یاد دلا دیئے انہوں نے کہا کہ فاروخ صاحب کے بھارت کے سمجھان کی شپت لینے کی بات تو سب جانتے ہیں اور ایک طرف وہ سمجھان کی شپت لیتے ہیں دوسرے سے بیان ایسے دیتے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان اور چین کو خوش کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے سمجھ پاترہ نے کہا کہ فاروخ عبداللہ انہیں تو میں ہیں جو مودی سے نفرت کرتے کرتے بھارت سے نفرت کرتے لگے فاروخ عبداللہ جی ایک ریپیٹ آفینڈر ہے یہ کوئی پہلی بار فاروخ عبداللہ جی نے ایسا کہا ہو ایسا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی فاروخ عبداللہ جی نے کئی بار اس پرکار کے سٹیٹمنٹ دیئے ہیں جس کو آپ سن کر جس کو آپ دیکھ کر حت اپرب رہ جائیں گے آپ کو یاد ہوگا فاروخ عبداللہ جی نے چوبیس سپٹیمبر ابھی چند مہینوں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جمہو کشمین میں جا کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ بھارتی ہیں تو لوگ کہیں گے نہیں ہم بھارتی ہیں نہیں ہیں ہم بھارت میں رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور دکھت وشہ تھا کہ اسی سٹیٹمنٹ میں چوبیس سپٹیمبر کو فاروخ عبداللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اچھا ہوگا اگر ہم چین کے ساتھ مل جائیں آپ بتائیے دیش کے سمپربوتہ پر پر پرشن اٹھانا دیش کے انڈیپینڈنس پر دیش کی سوورنیٹی پر اس پر پرشنچن لگانا یہ ایک سانسد کو کس پرکار سے شوبہ دیتا ہے اور کیا یہ دیش ویرودھی وچن نہیں ہے یاد کریے یہ وہی فاروخ عبداللہ ہے جنہوں نے بہت سپسٹ روپ سے کہا تھا پیوکے کیا تمہارے باپ کا ہے جو تم پیوکے لے لوگے یہ بھارت کے لئے کہا تھا کیا پیوکے تمہارے باپ کا ہے اور کیا پاکستان نے چوڑیاں پہن رکھی ہے جو تم پیوکے لے لوگے اور پاکستان کچھ نہیں کرے گا دیکھئے پاکستان کو لے کر چین کو لے کر جس پرکار کی نرمی ان کے من میں ہے اور بھارت کو لے کر جس پرکار کا جس پرکار کی میں کہوں گا بے شرمی ان کے من میں ہے یہ اپنے آپ میں بہت سارے پرشن کھڑے کرتے ہیں موڈی جی سے گھنا کرتے کرتے اب یہ حد ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اب دیش سے گھنا کرتے ہیں اب یہ بھارت سے گھنا کرتے ہیں اب یہ ہندوستان سے گھنا کرتے ہیں آج فاروق عبداللہ چین میں ہیرو بنے ہوں گے مجھے امید تھی کہ دیش کی سبھی راتنے تک پارٹیاں راہل گاندھی کی کانگریس سے لے کر شہرط پواہ کی راستفادی کانگریس اور ممتہ بیندزی کی ترنبول کانگریس سب فاروق عبداللہ کے اس بیان پر اعتراض جتائیں گی فاروق صاحب سے اپنا بیان واپس لینے کو کہیں گی لیکن آشتر ہے پی جے پی کو چھڑ کر کسی پارٹی نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں بولا یہ چنتہ کی بات ہے فاروق صاحب کی بات سن کر میں حیران ہوں اور حیران اس لیے کہ میں فاروق صاحب کو برسوں سے جانتا ہوں میں نے ان سے دیش فقتی کی باتیں سنی ہیں ان کو یہ کہتے سنا کہ کشمی بھارت کا بھند انگ ہے ان کو یہ کہتے سنا کہ پاکستان کشمیر میں گربڑی پھیلاتا ہے اس لیے ان کا یہ کہنا کہ چین کی مدد سے وہ آرٹیکل تین سو ستہ ریسٹور کریں گے واپس لائیں گے شاکنگ میں نے تو فاروق صاحب اللہ کو اومیر ایرام کا بھجن مگن ہو کر گاتیں سنا ہے میں نے ان کے ساتھ کشمیر کے شنکرہ چائرے مندر میں بیٹھ کر پوجا کی ہے میں ان کے ساتھ مسجد میں بھی گیا ہوں انہوں نے مندر میں ہاتھ جوڑے تو دیش کے لیے مسجد میں ہاتھ اٹھائے تو ملک کے لیے دعا مانگی اس لیے میرا دل نہیں کہتا کہ وہ دیش ٹرو ہی ہو سکتے ہیں لیکن کئی بار وہ لاپربائی میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی وہ دیش کے دشمن کہتے ہیں اگر فاروق صاحب کے موہ سے غلطی سے نکل گیا تو انہیں جلدی سے جلدی صفائی دینی چاہیے اپنی بات کو واپس لینا چاہیے وہ آرٹیکل تین سو ستر کا ویروت کر سکتے ہیں بھارت کی سرکار کا ویروت کر سکتے ہیں پردھان منتر سے لڑ سکتے ہیں دیش کی جنتہ کی مدد مانگ سکتے ہیں لیکن چین کی مدد مانگیں گے تو فاروق صاحب کو ان شہینوں کو جواب دینا پڑے گا جنہوں نے گلوان میں اس دیش کی رکشہ کے لیے اپنا پلیدان دیا ان جوانوں کو حساب دینا پڑے گا جو کشمیر میں آتگوانیوں سے لڑتے ہوئے دیش پر نوشاور ہو گئے اگر فاروق عبداللہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں تو ہر شہید کا پریوار ان سے پوچھے گا ہر دیش پھکت ان سے سوال پوچھے گا وہ مجھے پورا وشواس ہے کہ فاروق عبداللہ کہیں گے وہ اس دیش کو پیار کرتے ہیں اور کبھی اس دیش کے دشمن کی مدد نہیں مانگیں گے فاروق صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ جب چین کے ساتھ تناو ہے تو پورا دیش ہمارے ان جوانوں کے ساتھ ہے جو دیش کی ایک ایک انچ زمین کی رکشہ کے لیے مائنس ففٹی ڈگری میں برف کے طوفانوں میں کھڑے ہیں فاروق عبداللہ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ لیسی پر جو ٹینشن ہے وہ چین کی وستاروادی نیتی کا نتیجہ ہے اور انہیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ چین کی اسی وستاروادی نیتی کا مو توڑ جواب دینے کے لیے لیسی پر ہمارے جوان دن رات تینات ہیں پہرہ دیتے ہیں اور دوسری طرف بھارت سرکار لگاتار بورڈر پر انسفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہی ہے چین سے مقابلے کے لیے دیش کو تیار کر رہی ہے جو پچھلے ستر سال میں نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے اور آج کا ادھران میں آپ کو بتاتا ہوں رکشہ منتری راجنا سنگھ نے چوالیس پولوں کا اتھارٹن کیا ہمارچل پردیش پنجاب اترکھنڈ ارونہ چل پردیش سکم اور دو یونین ٹیریٹریز جمہو کشمیر اور لڈاک میں دو سو چھاسی کروڑ روپے کی لاغت سے بی آرو یعنی بورڈر روڈ ارگنیزشن نے یہ بریجز یہ پول بنائے یہ دیش کی طاقت کو بڑھانے والے پول ہیں آج رادنا سنگھ نے نام لے کر کہا کہ پہلے پاکستان بورڈر پر ٹینشن پیدا کرتا تھا اب چین نے بھی سیما پر تناؤ پیدا کرنے کو اپنا مشن بنا لیا ہے لیکن پھارت دشمن کو جواب دینے کے تیار ہے انڈیا ٹی پی کے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد بھی آج کل لڈاک میں ہیں جن چوالیس پولوں کو آج رادنا سنگھ نے ادھاٹن کیا ان میں سے آج لڈاک میں ہیں منیش پرساد نے بتایا کہ ان پولوں پر سیویلن اور آرمی دونوں کے ویکل کا مومنٹ شروع بھی ہو گیا یہ روڈ ایمپورٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خاص طور پیٹروپ مومنٹ اور جو باقی جو سٹرٹیجک مومنٹ اور سیویل لوگوں کے لئے کافی ضروری ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بی آروں کے کل ملاکے دس جمہو کشمیر سات لددہ ہیماچر پردیش میں دو پنجاب میں چار اترہ کھنڈ میں آٹھ اور سکھے میں چار ایسے برجز ہیں جس کا آج اناؤگریشن کیا گیا ہے یہ مین روڈ ہے جسے زنگسکار ٹو کا نام دیا گیا ہے کل ملاکے اس پورے لددہ ریزن میں سات ایسے ایمپورٹنٹ برجز ہیں جس کو اناؤگریٹ کیا ہے کونوائی مومنٹ ٹھیک سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے دراصل ہر موسم میں کونوائی مومنٹ کے لیے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور اسی لیے اس روڈ کے اناؤگریشن کے ساتھ سٹرٹیجک طور پر یہ بھارتی ہے سینہ اور سیکیورٹی فورسز کے لیے گیم چینجر ہوگا لیسی پر بھارت ایک طرف انفرسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہے دوسری طرف ٹینشن کم کرنے کے لیے چین کے ساتھ باتچیت بھی چل رہی ہے سرکار کے کڑے رکھ کے بعد اب چین بھی پریشر میں ہے آج چشول میں انڈین اور چائنیز آرمی کے بیچ کمانڈو لیول کی سیونت راؤنڈ کی بات چیت ہوئی آرمی کمانڈرز کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے سینر ڈیپلومیٹس بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے بھارک طرف سے لیفٹن جنرل ہریندر سنگھ نے ڈیلیگیشن کو لیٹ کیا اور منیش پرساد بتا رہے تھے کہ بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے چین کو حد میں رہنا ہوگا اپرے سے پہلے کی استطیقی بحال کرنی ہوگی تب ہی ٹینشن کم ہو پائے گی اس میٹنگ کے بارے میں لیٹر ایس اپ ڈیٹ کے لیے ایک بار رضاک چلتے ہیں جہاں سے منیش پرساد اس طرف ہمارے ساتھ ہیں منیش کچھ باتیں میں نے شیئر کیے درشکوں کے ساتھ آپ نے سنی ہوگی اس کے علاوہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آج کی بات چیت میں کیا ہوا رہی تین دن پہلے جو چائنیس ٹریڈی گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی دلی میں اس میں این ایس اے رکشہ منتری ایمی اے یہ سب ہی موجود تھے ساتھ میں تینوں سروس چیف موجود تھے سی ڈی ایس موجود تھے انہی کے میسیج کی پراپر پروجیکشن آج اس کور کمانڈر اور ڈیپلومیٹک لیول ٹاکس میں کی جا رہی ہے ساتھوے لیول کی ساتھوے دور کی یہ بیٹھک ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں بلکل صاف کر دیا گیا ہے کہ اپریل دوہزار بیس کے سٹیٹس کو کو چین کو ماننا ہوگا پینگونگ سو میں فنگر فور کی پوزیشن سے ہٹ کر پیچھے فنگر ایٹ کی طرف جانا پڑے گا اور ڈس انگیجمنٹ پروسیس تب ہی پورا ہوگا جب وہ ڈیپس وائز یعنی جب سب سے پہلے چائنیز پی ایلے نے اپنا ٹروپ مومنٹ اور ڈیپلومنٹ کیا تھا ٹھیک اسی کے آدھار پر سب سے پہلے اپنے ڈیپس وائز یہاں تک ہی چائنیز پی ایلے کو پینگونگ سو فنگر فور کے اوپر جو پرمانین سٹرکچرز بنکرز اور قریبا پچاس سے زیادہ کی سنکھیا میں جو ٹینٹ ہے اس کو ہٹانا ہوگا وہی دوسری طرف چائنیز پی ایلے بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ساؤت اور پینگونگ سو کے ستر کلومیٹر کے ایریا میں جہاں پر وہ اس کی جو لائف لائن ہے وہ چائنیز پی ایلے کی لائف لائن کو بھارتی حسینہ نے اپنے ہی ایریا کے جو ٹاپ موس فیچرز ہیں اس کے دوارہ ڈومینٹ کر رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پی ایلے بیک فٹ پہ ہے اور بار بار نیگوسیشن کی ٹیبل پر ہے رجل جی ایک بات سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سینئر آمی اوفیشلز ہیں ان کے مطابق اس بار بھی انکنکلوسیب بات چیت رہے گی کیونکہ پینگونگسو کے ایریا سے کہیں سے بھی فنگر فور سے پیچھے ہٹ کر فنگر ایٹ کی پوزیشن پر چائنیز پی ایلے جانے کو تیار نہیں ہے اسی لئے آج ہی سمجھ لیا جائے کہ ساتھوے دور کی میٹیں ہیں اور اس کا کنکلوسیون آج نکل جائے یہ بلکل بھی پوسیبل نہیں لگ رہا ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بھارتی حسینہ کا ستر کلومیٹر کا سٹریچ جو کی مکپاری رچنلا اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز پی ایلے سائیکلوجیکل وارفیر کے ذریعے اور الگ لگ پروپیگنڈا ویڈیوز کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ونٹر آ گیا ہے مائنس ٹوئنٹی اور مائنس ٹھٹی کا ٹیمپوریچر ہو گیا ہے برپ پڑ گئی ہے اور ایسے میں بھارتی سینہ کو پیچھے جانا ہوگا لیکن بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے اور چائنیز سٹریٹی گروپ کا جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا جو آؤٹکم تھا وہی آج لیفٹرین جنرل ہرندر سنگھ ساتھ میں چودہ اکٹوبر کو وہ یہاں سے آئے میں جائیں گے جو نیو فورٹین کور کے جو چیف ہیں وہ بھی اس میں میٹنگ میں شامل ہیں لیفٹرین جنرل پی جی کے مینن یعنی صافتہ اور پر بھارتی سینہ اور جوائنٹ سیکرٹری ایمی اے اس کو کلیہ کہیں گے کہ اپریل دوہزار بیس کے سٹیٹس کو ماننا ہوگا پینگ آنگسوں میں پیچھے جانا ہوگا تب ہی آگے باتچیت ہو سکے گی رجل جی منیش آپ کی باتیں اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ انفرمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے لگتا ہے سنتے نہیں لیکن آپ جانتے ہیں آج کی بات میں تھوڑی وقت کی سیمائیں ہیں مشکل ہوتی ہے تو فیلال بہت بہت شکریہ آپ کا اس اپریٹ کے لیے اور اپنا خیار رکھیں اتنی ٹھنڈ میں ہمارے جوان سہرت پر برس سے ڈھکے پاہڑوں پر مستدی سے ڈھکے ڈھٹے ہوئے سرکار نے فوج کو پوری چھوٹ دی ہے اور دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگ سینہ کے ساتھ ہیں اس کا اثر چین پر دکھ رہا ہے اور مجھے صرف ایک بات کہنی ہے فاروق صاحب کو بھلے چین سے امید ہو بھلے انہیں لگتا ہو کہ چین کی مدد سے آرٹیکل تین سو ستر پھر سے لاغو کروائیں گے لیکن میں انہیں بتا دوں ان کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ دیشواسیوں کو اپنی فوج پر ہمارے بہدور جوانوں پر سینکو پر پورا یقین ہے بھروسہ ہے چین کچھ بھی کہتا رہے لیکن کچھ کر نہیں پائے گا وقت بدل چکا ہے دیش بدل چکا ہے دیش کا مزاد بدل چکا ہے نریندر موڈی نے سرحد کے آس پاس کے علاقوں میں انفرسٹرکچر پر زبردست کام کیا ہے اب ہماری سینہ کے پاس بہتر ہتیار ہیں بہتر ایکیپمنٹ ہیں ہمارے سینکو کا مورال ہمالے جیسا اونچا ہے اور اس کا ایک مظاہرہ گلواندیلی میں چین کے فوجی دیکھ چکے ہیں اس کے بعد چین دوبارہ ایسی احمد کرے گا اس کی امید مجھے تو نہیں ہے چین سمجھ چکا ہے کہ اب بھارت کو چھکانا ناممکین ہے پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے اسی لئے آج جو میٹنگ ہوئی اس میں چین کی سرکار کے پردندی بھی شامل ہوئے اور ٹینشن کو کم کرنے کے گزارش کی بھارت کی طرف سے صاف صاف کہہ دیا گیا چین ایگریشن کم کرے اپنی حد میں رہے ٹینشن خود با خود ختم ہو جائے گی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتا ہوں آج سلمان خان آمیر خان شاروق خان اکشہ کمار عجی دیوگن انیل کپور کرن جوہر اکشہ کمار فرحان اختر جیسے بڑے بڑے فلم سٹار ایک ساتھ آئے فلم انڈسٹیو کو بدنام کرنے والوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہوئے ان سبھی سپر سٹارس نے ممبئی فلم انڈسٹیو کو گنجیڑی نشیڑی گندہ ڈرٹی کہنے والوں کے خلاف کوٹ میں کیس فائل کیا فلم انڈسٹیو کی 38 الگ الگ ایسوسییشنز اور بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز پہلی بار اس مدعے پر ایک ساتھ آئے سلمان شاروق آمیر اکشہ اجی ان کا تو میں نے آپ ذکر کیا سب لوگوں نے یہ کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں فلم انڈسٹی کو جس طرح سے بدنام کیا گیا ممبئی فلم انڈسٹی کی ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی وہ دکھت ہے اور اس طرح کی ریپورٹنگ کو روکا جانا چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے پیٹیشن فائل کرنے والوں میں سلمان شاروق اور آمیر کے علاوہ فلم انڈسٹی کے دو سب سے بڑے پروڈکشن ہاؤسد کرن جہور کا دھرما پروڈکشنز اور عادت چوپڑا کا یشرا سٹوڈیو بھی شامل ہے اس کے ساتھات عجی دیبگن اکشہ کمار انیل کپور کے طرف سے بھی اپیل دائے کی گئی ہے فلم ان ٹی وی پروڈیوسرز گلڈ آف انڈیا دی سینے ان ٹی وی آرٹس ایسوسییشن اور انڈین فلم ان ٹی وی پروڈیوسرز کانسل نے بھی کوٹ کی چوکھٹ پر دستکتی ہے ساجد نڈیارڈ والا آشوتوش گوارکر راکیش امپرکاش مہرہ رویس چوٹی کے پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ویدو وینو چوپڑا کی وینو چوپڑا فلمز ویشار بھارفزاج پکچرز نے بھی شکایت کی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ فلم انڈرسیش جڑے زیادہ تر لوگ اس مدے پر ایک ساتھ ہیں ایک جوٹھ ہیں پیٹیشن میں کہا گیا کہ سوشان سنگ راجپود کی موت کے بعد اس کیس کو لے کر ٹی وی چینلز پر جس طرح کی ریپورٹنگ کی گئی جس طرح سے فلم انڈرسی کی چھوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اس یاچکہ میں ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناو ٹی وی ان دو کا نام لے کر شکایت کی گئی ہے یہ پہلا موقع ہے جب فلم انڈرسیش اس طرح سے نیوز چینلز کا نام لے کر عدالت میں گئی ہے پیٹیشن میں لکھا گیا کہ ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناو نے فلم انڈرسی کیلئے ڈرٹ فلد سکم ڈرگیز جیسے شبنوں کا استعمال کیا مووی فلم انڈرسی کیلئے ان چینلز میں کہا گیا کہ آل دی پرفیومس آف آریبیا کین ناوٹ ٹیک اوی دی سٹینچ اینڈ سٹنک آف دیس فلم اور سکم آف دی انڈسٹری یعنی فلم انڈسٹری کو کتنا بھی ساف کر لو کتنا بھی اس کا شدی کرن کر لو لیکن اس کے اندر جو گندگی ہے وہ کبھی ساف نہیں ہوگی پیٹیشن میں ان سپر سٹارز کی طرف سے ان ٹی وی چینلز کی کچھ اور لائنز کو کوٹ کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا مطلب یہ کہا گیا کہ یہ دیش کی سب سے خراب سب سے بیکار انڈسٹری ہے یہ کوکین اور ایل ایس ڈی میں ڈو بھی ہوئی ہے نشے میں دھوت ہے پیٹیشن میں کہا گیا ان چینلز نے میڈیا ٹرائل کیا اور رائٹ ٹو پریویسی کا بھی وائلیشن کیا اس کے ساتھ ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناؤ پیرل انڈسٹیگیشن کرتے رہے اور خود ہی کوٹ کی طرح برطاف کر رہے ہیں یہ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں پیٹیشن میں لکھا ہے پیٹیشن میں لکھا اپنے تتاکتی ثبوتوں کے آدھار پر کسی کو بھی اپرادی ٹھہراتے ہیں یہ چینل یہ دیش کی نیائی ویوستہ کی توہین ہے فلم انڈسٹری نے کہا کہ اب ایسے ایرسپونسبل ڈیروگیٹری اور ڈیفیمیٹری شبدوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے بڑی بات ہے کہ فلم سٹار جنہوں نے اپنی منس اپنی لگن سے اپنے کام سے ایک مقام حاصل کیا جو اب تک عام طور پر بیان بازی کرنے سے بچ رہے تھے انہوں نے ایک ساتھ مل کا رواد اٹھائی حالانکہ یہ طریقے الگ لگ ہیں کس نے ویڈیو جاری کر کے اپیل کی کس نے اپنے شو کے دوران اپنے لوگوں سے اپنے دشکوں سے بات کئی سلمان کھان آپ جانتے ہیں ان کا انداز ہمیشہ الگ ہوتا ہے وہ آج کل بگ باوس ہوسٹ کر رہے ہیں اور بگ باوس کے سیٹ پر ہی اشاروں اشاروں میں انہوں نے اپنی باس کے تنداز میں کہی یہ ہم آپ کو سنواتا ہوں جیسے ہم لوگ فلمیں کرتے ہیں تو فلمیں کون دیکھتا ہے آرڈیون اب ہم سب کو ٹی آر پی چاہیے کریکٹ جی تو اس کے لیے یو ہیب ٹو پلے درائیڈ گیم یہ نہیں کہ ٹی آر پی آپ کچھ بھی کر کے لکھے ہیں وہ آپ گیم کھلو سچا گیم کھلو بی آنیسٹ یو سیلف تمہیں کہ بگر بیٹر آنیسٹ ریل نوٹ بائیک کہ یار یہ بکواس چل رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کچھ بھی الٹا سیدھا بات کر رہا ہے بکواس کر رہا ہے چلہ رہا ہے کھاں مکھاں پوائنٹ ہی نہیں ہے وہ آپ کا چینل کو آف کر دیں گے جو مجھے کہنا تھا انڈیریکلی میں نے کہہ دیا سلمان نے انڈیریکلی کہا لیکن اکشہ کمار نے ڈیریکلی کہا اکشہ کمار اپنے جیون میں کتنے انشاست ہیں یہ سب کوئی جانتا ہے کسی ویواد میں نہیں پڑتے کسی پارٹیوں میں نہیں جاتے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے لیکن فلم انڈیریکلی کی ایمیج کے مددے پر اکشہ کمار بھی بولے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا اکشہ نے کہا کہ فلم انڈیریکلی کو ڈرگز کا ڈا بتانا ٹھیک نہیں ہے ہر جگہ ہر انڈیریکلی میں کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ کے قارن پوری فلم انڈیریکلی کو بدنام کرنا جائز نہیں ہے راج پود کی سڈن ڈیتھ کے بعد سے ایسے بہت سے ایشوز سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بھی اتنا ہی درد دیا ہے جتنا آپ سب کو ڈرکوٹیکس اور ڈرگز کے بارے میں آج کل بات ہو رہی ہے میں آج دل پہ ہاتھ رکھ کے کیسے آپ سے چھوٹ بول دوں کہ یہ پرابلم ایکزسٹ نہیں کرتی ضرور کرتی ہے ویسے ہی جیسے ہر انڈیسٹری پر ہر پروفیشن میں ہوتی ہوگی پر ہر پروفیشن کا ہر انسان اس پرابلم میں انوالڈ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا تھوڑی ہوتا ڈرگز ایز ای لیگل میٹر اور مجھے پورا بشواس ہے کہ ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایتھارٹیز اور کورٹس اس پر جو بھی جانچ جو بھی ایکشن لے رہی ہے وہ بالکل صحیح ہوگا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فلم انڈیسٹری کا ہر انسان ان کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کرے پر پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسا تو مت کرو نہ کی پوری کی پوری انڈیسٹری کو ایک ہی بدنام دنیا جیسی نظروں کے ساتھ دیکھنے لگو یہ صحیح نہیں ہے یہ تو گلت ہے نا مجھے پرسنلی ہمیشہ سے میڈیا کی طاقت میں بہت مشواس رہا ہے ہمارا میڈیا اگر صحیح مدد صحیح وقت پہ نہ اٹھائے تو شاید بہت سے لوگوں کو نہ آواز ملے گی نہ انسان میں میڈیا سے تہے دل سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کام اپنی آواز اٹھانا جاری رکھے لیکن پلیز تھوڑا سنسیٹیو نہیں کیونکہ ایک نیگٹیو نیوز کسی انسان کے سالوں کی ریپوٹیشن برسوں کی کڑی محنت کو برباد کر کے رکھتے گا اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرکس بہت پوری چیز ہیں سماج کے لئے کھا تک ہیں ڈرکس کنزوم کرنے والے ڈرکس سپلائی کرنے والے دیش کے دشمن ہیں اور جہاں بھی ڈرکس کا استعمال ہوتا ہے اس کا ویروت ہونا چاہیے اس کی نندہ ہونی چاہیے لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ڈرکس صرف فلم انڈسٹری میں ہے ڈرکس جہاں بھی ہیں اسے کنڈم کرنا ہی چاہیے اسے روکنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے اس کے خلاف ایکشن ہونا ہی چاہیے ڈرکس کا استعمال ہم سب جانتے ہیں ہائی سوسائٹی میں ہوتا ہے اور لور سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے شہروں میں بھی ہوتا ہے گاؤں میں بھی ہوتا ہے الگ طریق سے ہوتا ہے الگ لگ سورسز سے ہوتا ہے اور ہم سب کو مل کر ہر جگہ اسے روکنے کیلئے پوری طاقت لگا دینی چاہیے لیکن یہ کہنا کہ فلم انڈسٹری میں ہر کوئی یا تو ڈرک ایڈکٹ ہے یا الکوہلک ہے یہ کہنا کہ فلم انڈسٹری کے لوگ گندے ہیں دن رات نشے میں ڈوبے رہتے ہیں یہ ظلم ہے انیائے ہیں میں اسے ٹھیک نہیں مانتا فلم انڈسٹری کے لوگ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے بھی پریوار ہیں ان کے بھی بچے ہیں اور جب وہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ بنا باق ان کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ فلم انڈسٹری میں اتنی گندگی ہے کہ سعودی عرب کے پورے پرفیوم اکٹھا کر کے اسے ساف کیا جائے تو بھی یہ بدبو نہیں ہٹے گی ایسی باتیں کہنا کہ فلم انڈسٹری میں گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ غلط ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری اس دیش کا ایسیٹ ہے برسوں کی محنت کے بعد خون پسینے کے بعد یہ بنی ہیں یہ فلم انڈسٹری کروڑوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے غریبوں کا پیٹ پالتی ہے اس لئے اس دھرور کو سنبھال رکھنا ضروری ہے کہتے ہیں کہ فلمیں سماج کا آئی نہ ہوتی ہیں اور آج میں آپ کو پنجاب سے آئی ایسی تصفیریں دکھاؤں گا جو اب تک آپ نے فلموں میں دیکھی ہوں گی دل دہلانے والے یہ تصفیریں پہلے میں آپ کو ہاتھرس کی بیٹی کے بات بتا دوں آج الاباد ہائی کورٹ نے ہاتھرس کی بیٹی کے پریوار والوں کی بات سنی ان کے درد کو محسوس کیا اب پریوار والوں کو یقین ہو گیا کہ انہیں نیائی ملے گا جسٹس ملے گا آج ہاتھرس کے کیس میں عدالت میں کیا ہوا یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک بیٹی کو نیائے ملنے کی بات کریں یہ کافی نہیں ہے ایک بیٹی کے ساتھوئی نائی صافیق پر شور مچا کر سماج خاموش ہو جائے سسٹم پھر سے اپنے پورا انٹھرے پر چلنے لگے تو حالت کبھی نہیں سترے گی اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج پھر کئی ایسی خبریں آئیں جن میں سسٹم کی لاپروائی دکھائی تھی بیٹیوں کے پرتی ہمارے سماج کی ہمارے سسٹم کی ہمارے پرچاسن کی بے رخی دکھائی تھی پنجاب میں مونگا میں ایک بیٹی کو لے کر پریوار والے ہاسپٹل پہنچے تھے لیکن پریوار وہ کو معلوم نہیں تھا جن ڈاکٹرز کو بھگوان سمجھ رہے تھے وہ بھگوان نہیں تھے ان کا دل نہیں پسی جا ان کے کانوں تک بیماری کی پیڑیتوں کی چیخیں نہیں پہنچی وہ جان بچانے کے لئے نہیں دوڑے مرنے کے لئے چھوڑ دیا مونگا میں جو ہوا دل دھیلانے والا ہے ایک مہلہ نو مہینے کی گھر باتی تھی پرسا پیڑا ہو رہی تھی پریوار والے سرکاری ہاسپٹل لے گئے لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ کھون کی کمی ہے ڈیلیوری میں بلڈ کی ضرورت پڑے گی ہائی رس پیشنٹ ہے اس لئے کہیں اور لے جاؤ پریوار والوں نے ہاتھ جھوڑے منتیں کی لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا در سے ترکتی مہلہ کو ہاسپٹل کے باہر پھیک دیا اور گیٹ پر ہی مہلہ کی ڈیلیوری ہو گئی پریوار والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ ان کی بیٹی در سے کھرا رہی تھی چلا رہی تھی پریوار والے مدد کے لئے ڈاکٹروں کو پکار رہی تھی اور ڈاکٹرز کان میں روحی ڈال کر ہاسپٹل کے لئے بیٹھے اس مہلہ کی بھائی کی اچھی کھیں سن کر آپ بھی کہیں گے کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوں وہ اس طرح کی پکار سنیں گے اس طرح کی اچھی کھیں سنیں گے تو پھاک کر مدد کے لئے آئیں گے اگر نہیں آئیں گے ایسے ڈاکٹرز کو آپ بھلوان کیسے کہ سکتے ہیں because on کے سhl 나� علیه سال بند ڈاکٹرز بڑائی پچے ہوس پیدھ گ dudes ایک بچے ہوس پیدھ گندر 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 ایک بґر خارش کہنیوں والے کہنیوں والے ایچھیں گا ملکم 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 تم ہماری ملکم اینہ اینہ ملکم ملکم براس جو شخص سسٹم کو کوس رہا ہے جو شخص سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے جو شخص مدد کیلئے چلا رہا ہے وہ مہیلہ کا بھائی ہے وہ بہن کے ساتھ ہاؤسپٹل آیا تھا جو سرکاری ہاؤسپٹل کے ساتھ میں گیا لیکن کسی نے غریب مہیلہ کا علاج نہیں کیا اس کی ڈیلیوری نہیں کروائی ایک ہاؤسپٹل میں کہا گیا آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کا جزام نہیں ہے اس لئے دوسری جگہ لے جاؤ دوسری ہاؤسپٹل میں پہنچے تو کہا گیا پیشن میں کھون کی کمی ہے ڈیلیوری کے وقت بلڈ کی ضرورت ہوگی ہاؤسپٹل بلڈ نہیں ہے اس طرح دو اسپطالوں سے مہیلہ کو باہر کر دیا گیا اور ہاؤسپٹل کے سامنے ہی ڈیلیوری ہوں گا پریبار بارے روئے چلائے گلڑائے ناراض بھی ہوئے لیکن سرکاری سسٹم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا ڈاکٹرز نے گوہار نہیں سنی اس مہیلہ نے سڑک پری ایک بچی کو جنب دیا نہ آپریشن کی ضرورت پڑی نہ کھون کی کیونکہ ڈاکٹرز نے بھلے اس بیٹی کی پکار نہ سنی ہو ڈاکٹرز نے بھلے اس کے بھائی کی چیخیں نہ سنی ہو لیکن اوپر والے نے غریب کی بیٹی کی مدد کی اس نے بنا کسی ڈاکٹر کی مدد کے بچی کو جنب دیا بچی بھی سفست رہی پریبار والوں کو تھوڑا سکون ہوا لیکن درست سے ترپری مہیلہ کے حالات دے کر گھر کے لوگ ٹر گئے مدد کے لیے بھاگے لیکن اس کے بعد جو تصفیر دیکھی وہ انسانیت کی موت کی تصفیر تھی جس جگہ محلہ کے ٹریوری ہوئی ہے اس جگہ نہ کوئی بستر تھا نہ کوئی سٹریچر تھا مہیلہ زمین پر پڑی تھی ساتھ میں آئی مہیلہوں نے کچھ کپڑے اس کے شریر پر ڈال دیئے جہاں ڈیلیوری ہوئی اس جگہ پر کھون بکھرا ہوا تھا پریبار والے بھاگ کر ایک سٹریچر لے آئے مہیلہ کو سٹریچر پر رکھ دیا اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے ایک کتہ بھی وہاں آ گیا وہ کھون کو چھاٹنے لگا یہ تصویریں ہمارے سسٹم کو ہمارے سسٹم میں کام کرنے والوں کو ان کی بے دردی کو دکھانے کے لئے کافی ہیں نہ سوچئے درست سے ترد پر ایک غریب بیٹی کو ڈاکٹرز نے ہسپٹل میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا ہسپٹل کے باہر اس مہیلہ نے بیٹی کو جنب دیا اور اس کے بعد زمین پر پڑے کھون کو کتے چاٹ رہے ہوں اس سے زیادہ گھنونی انسانیت کو سے زیادہ شرم سار کرنے والی تصویر اور کیا ہو سکتی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر دکھ ہوا حیرانی ہوئی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا ہو سکتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد ڈاکٹر کا دل تو پسی جا ہوگا ہو سکتا ہے کہ نبجہ چھوٹی سی بچی کا چہرہ دیکھنے کے بعد ڈاکٹرز کو رحم آئے گا انہوں نے ماں بیٹی کو ہسپٹل میں جگہ دے دی ہوگی لیکن ایسا ہوا نہیں پریوار والوں کو آس پاس کے لوگوں نے چادر دے دی کچھ کپڑے دے دیے پریوار کے لوگ ہسپٹل سے سٹیچر اٹھا لائے ماں بیٹی کو سٹیچر پر لٹا دیا چادر سے انہیں ٹھک دیا اور اس کے بعد ماں اور اس کے نبجہ بچی کو ہسپٹل میں داکل کرانے کے لیے جد و جہد سنگرش شروع خیر کافی شور شرابے کے بعد ہنگامے کے بعد ڈاکٹرز نے مہیلا اور اس کے بچی کو ہسپٹل میں گھسنے دیا اس مہیلا کے پتی نے بتایا کہ انہیں ڈاکٹر میڈم نے کہا تھا کہ بڑا آپریشن ہوگا پندر امنٹ بیٹھایا پھر کوئی بات نہیں کی اور اس کے بعد وہ دوسری ہسپٹل میں جانے کے لیے نکلے لیکن پارکنگ میں ہی ڈیلیوری ہو گئے میرے کاراڑی تے بچہ ہونوالا سی ہسی ایمبولانس کھونتے کار کے بلالی تو موگے گئے موگے جا کے تو اتھے میڈم کولے گئے تو میڈم کولے گئے تو انہیں دس پندہ میٹ ویک کیا نکہ ایزا تھوڑی دیر بات دیکھے تے ایزا بولے اوپریشن ہوگا بڑھا اسی پھر انہوں ایک بڑی دا گھوٹھا لوا کے انہیں باہر کٹ دے نوں میڈناڑ بھی نہیں گل گیتی نا پوچھا میرے تے میڈم تو پھر اسی سوچا کی پیسی تکیمو دیکھنا تو ہسپتال سے دوجہ دے لے گئے تو کوئی گل نہیں بھی انہیں بھی نہیں پتت گیتا پھر تو پھر پھر ایتھے آگئے سی گرونڈ سی کار دے گرونڈ بچ ہسپتال سے سامنے بس اتھے بیٹھ گئے تے دار دہن لگے سی اتھے بچھی ہوگی بس پھر بھی کوئی میڈم نہیں آئی کیا سرکاری ہسپتال میں غریب کی سنوائی نہیں ہے پریوار کے بات آپ نے سنی یہ دردناک تصویریں آپ نے دیکھی اور اب ڈاکٹر کے بات سنیے جن میڈم ڈاکٹر کے بات محلہ کا پتی بتا رہا تھا انہی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا پیشنٹ ہائی رسک کیس تھا محلہ میں خون کی زبردست کمی تھی اس لئے اسے فرید کو ٹریفر کرنے کو کہا تھا ایمبولنس منگوائی تھی لیکن جب تک ایمبولنس آتی تب تک پریوار ہسپتال سے باہر نکل گیا انکیتہ نام کی پیشنٹ ایمبولنس میں آئی تھی انیس سال کی انکیتہ کا پہلا بیبی تھا اگزیمن کیا تو پتا چلا کہ پیشنٹ ہائی رسکیس تھا اس کا خون صرف چھے گرام تھا لیبر میں تھی ہائی رسک کیس تھا پوسٹ ڈیلیوری اس کو بہت کامپلیکیشنز ہوتے اس لئے پیشنٹ کو فرید کوٹ ریفر کیا وہ سرکاری میڈیکل کالج ہے پیشنٹ مان گیا جانے کے لیے پیشنٹ کو روم میں بٹھایا اور کہا کہ انتظار کرو ایمبولنس آ رہی ہے اتنے میں ہی ہمارے پاس ایک اور پیشنٹ آ گیا سارا سٹاپ اس کی ڈیلیوری میں بزی ہو گیا پیشنٹ بولتا ہے کہ فرید کوٹ نہیں جائیں گے پرائیویٹ ہاؤسپٹل جائیں گے پیشنٹ نے پیپر پر سائن کی ہے کہ اسے فرید کوٹ نہیں جانا پرائیویٹ ہاؤسپٹل جانا ہے بینہ انفارم کیے سائن کر کے پیشنٹ چلا گیا سائن دے کے پیشنٹ بینہ کسے نے انفارم کیتے اپنے اب چلا گیا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیشنٹ ہائی رسک کیس تھا محلہ میں صرف چھے گرام کھون تھا اب چھے گرام کھون میں کوئی انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے میں میڈیکل ایکسپٹ نہیں ہوں ہو سکتا ہے میں یہ ڈاکٹر کے بات سمجھنا آئی ہوں انہوں نے کچھ اور کہا ہوں لیکن اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ جس محلہ کو ڈاکٹر ہائی رسک بتا رہی ہیں اس محلہ کی نارمل ڈیلیوری ہو گئی ہائی رسک کیس تھا تو نارمل ڈیلیوری کیسے ہوئی یہ تو میں پوچھ سکتا ہوں اب میں آپ کو ہاؤسپٹل کے انچارج کی بات سنباتا ہوں ان ڈاکٹر صاحب نے اور آگے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں جس ٹھیکے دار کے امجدوری کرتے ہیں اس سے بات کرنے کے بعد یہ لوگ پرائیویٹ ہاؤسپٹل جانا چاہتے تھے ہاؤسپٹل نے تو محلہ کو بیٹ دے دیا تھا لیکن محلہ خود اٹھ کر ہاؤسپٹل کے باہر چلی گئی اس نے اپنے ٹھیکے دار سے بات کر کے کہا کہ میں یہاں پر پرائیویٹ میں جاؤں گی کسی ہاؤسپٹل میں وہاں پر فریر کورڈ نہیں جاؤں گی اتنے دیر انتظار کرنے کے لئے اس کو سامنے بیٹ دے دیا اور وہاں پر وہ انتظار کر رہی تھی اپنے ٹھیکے دار کا اسی سمیں ایک اور ڈیوری آئی اور ہمارے ڈاکٹروں سے ڈیوری میں بیزی تھے وہ اتر کر وارڈ سے نیچے چلے گی باہر کھڑی ہوئی ویٹ کرنے کے لئے پارکن میں اور اس کا ٹھیکے دار تھوڑا لیٹ ہو گیا جس کے کارن اس کی وہاں پر ایک دم ڈیوری جو سپونٹینیس ہوتی ہے ایک دم ہوئی ہمارا سٹاف اسی وقت نیچے گیا اور اس کو اٹھا کے اوپر لے کر آئے اور اس کی ڈیوری وغیرہ کمپلیٹ کی کھون کی کبھی تھی اس میں اور اس کو دو بلڈ یونٹ لگائی بھی گئے تھے اور سیکنڈلی ہمارے گانیکالوجسٹ نے جو یہ سارا کام دیکھتی ہیں انہوں نے جو ہائی رسک کے ہوتے ہیں کیسز جو ان کو بھیجنی کی ضرورت پڑتی ہے اسی کے کارنگ لی انہوں نے کسی نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا اسی سمیں اٹینڈ کیا وہ خود ہی انتظار کر رہی تھی نیچے اسی سمیں ہمارے اٹینڈ کیا اور کمپلیٹ وہ ساری ڈیلیوری جا کے ہسپیٹل کے اندر جو ہمارا ایم سی ایچ مل گیا در لیورو میں وہی پر کمپلیٹ ڈاکٹر صاحب کی بات اور پریشان کرنے والی ہے پرسپیڑا سے کارار ملہ خود اٹھ کر چپچا ہسپیٹل سے باہر نکل گئی پارکر میں ڈیلیوری ہو گئی اب ان باتوں پر کون فروسہ کر سکتا ہے اس طرح کی باتیں کہہ کر ڈاکٹر اپنی ذمہ داری سے پچ نہیں سکتے آپ جانچ ہوگی لیکن جانچ کی بات کیا ہوگا ایک دو چھوٹے موٹے لوگ کے خلاف ایکشن ہو جائے گا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا سسٹم صدرے گا کیا لاپروائی کرنے والے ڈاکٹر رویہ بدل جائے گا مجھے لگتا ہمارے ڈاکٹر سب میں دنشیل ہیں وہ مریضوں کی مدد کی پوری کوشش کرتے ہیں بہتر علاج کرتے ہیں لیکن جب اس طرح کا ایک بھی معاملہ سامنے آتا ہے تو کپوری کی پوری ڈاکٹر برادری بدنام ہوتی ہے لوگ کو لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ لوگ کی لاپروائی کے کارن ایک پوتر پروفیشن پر کالا تھپا رکھتا ہے اور اس طرح کی لاپروائی ایک راجی میں نہیں ہوتی صرف پنجاب میں نہیں ہوتی ایک علاقے میں نہیں ہوتی صرف مونگا میں نہیں ہوتی ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے اس کا ایک اور اگزامپل آج آپ کو دکھاتا ہوں مونگا میں تو ڈیلیوری کے بعد ماں اور اس کی نفجات بیٹی کی جان بچ گئی لیکن راجستان کے چروع میں ڈاکٹرز کی لاپروائی سے مہلہ کی جان چلی گئی اس کے بچے نے دنیا نے آنے سے پہلے ہی دم توٹ دیا ناراض پریوار والوں نے تین دن تک بیٹی کی لاشت کو سڑک پر رکھ کر پروٹیسٹ کیا تب جا کر سرکار جاگی لاپروائی کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لینے کی بات کہی پیڑیت پریوار کو معافضہ دیا اس کے بعد پریوار والوں نے اپسے تھوڑے دیر پہلے اس بیٹی کا انتیم سنسکار کیا چروع میں پریگنٹ مہلہ رچنا کی موت کے تین دن بعد آج انڈیا ٹی وی کی ٹیم پیڑیت پریوار کی گھر رامپورا گاؤں پہنچی پیڑیت پریوار کے گھر سنناٹا پسرا ہوا تھا پتنی کی موت سے پتی راجکمار مینا صدمے میں ہے تین دن سے وہ انصاف کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے تھے آج ان کی حالت بگڑ گئی انہیں گھر پر ہی ڈرپ چڑھائی گئی راجکمار مینا کی دو چھوٹی چھوٹی لیکن معصوم بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی چار سال کی ہے چھوٹی ڈھائی سال کی انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے سر سے ماں کا سایا اٹھ چکا ہے ہمارے سنباداتا منیش پھٹرچارے نے جب ان بچوں کے پربار والوں سے بات کی تو بچوں کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں آنس ہوا گئے سسٹم کی لاپرواہی نے ان دو معصوموں کے سر سے ان کی ماں کا سایا چھین لیا ہے چورو کے راجگڑ کی ایک جگہ ہے رامپورا یہ گاؤں ہیں جہاں پر ایک گروتی محلہ جب اسپطال گئی اپنا چیک اپ کرانے کے لیے تو وہاں پر ڈاکٹروں نے اس کو گلت انجیکشن لگا دیا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اب اب اندازہ لگائی ہے پشاسن کی کتنی بڑی لاپرواہی ہے راجکمار مینا ان کے جو پتی ہیں وہ بے سود ہو کر یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اسوست ہیں گھر کی مالی حالات بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ کھیتی باڑی کر کے ہی گھر بار اپنا چلاتے ہیں یہ آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کا تھوڑا بہت سہیوگ ملا ہے لیکن جب یہ اپنی مانگ کرنے گئے جب یہ نیائے لینے کے لیے جب سرکار سے گوہار لگا رہے تھے تو گھر کی محلاؤں اور ان پر لاتھیاں چلائے گئی کیونکہ ان کے نیتا یہاں پر آئے نہیں جواب کس سے مانگے جواب ملے بھی کیا اور ملے تو صرف معافضہ وہ بھی کسی کام کا نہیں بچوں کو شاید پتا نہیں ہے کہ اتنے بڑا گھٹنا ہو گئی یہ بولتا ہے میرے ممی کدھر ہے اچھا پوچھتے ہیں میں بولتا ہوں وہ ہوتیل میں بڑتی ہے آئے گی آئے گی تو اب کون دیکھے گا کیسے دیکھے گا ان بچوں کو میں دیکھوں گا میں ان کا بابا لگتا ہوں چھوٹا بھائی ہے اس کے بچے آنکھیں ففق رہی ہیں شبد نہیں ہے ان کے پاس سے اور ان بچوں کو شاید پتا نہیں ہے کی کیا ہو گیا ہے اتنا بہت ہی بابا ہے ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے ہیں کیونکہ ان کی ماں ان کے باس باس بسا سیری ممی کڑا ہے بچوں میں بچوں میں بلتی ہے یہ بابتی کب آئے گی میں نے کوئی بڑھا رہا چھوٹی نہیں ملی دیا دی چھوٹی میں نہیں دیب آئے گی اس کو لے کے آئے تو میں دکھرے گا میں لے کے آئے گا بعد میں لے کے آئے گا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کیوں مری ان کی ماں کو کس نے مارا اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اصل میں ان معصوم بچوں کی ماں کو سسٹم نے مارا جس محلہ کی موت ہوئی وہ ساڑھے آٹھ مہینے کی گروتی تھی محلہ کو پرسف پیڑا شروع ہونے پر گاؤں کے پرائمری ہیل سینٹر لائے گیا وہاں تینار ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور اس کے بعد محلہ کی طبیت بگڑنے لگی کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں پریوار والے محلہ کو لے کر ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل پھٹکتے رہے لیکن علاج نہیں ملا اب پریوار والے محلہ کو چروع لے جا رہے تھے تو راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی چروع کے سرکاری ہاسپٹل میں محلہ کی لاش پہنچی اور اس کے بعد پریوار والے شف کو لے کر واپس گاؤں پہنچے اور پرائمری ہیل سینٹر کے سامنے لاش کو فریزر میں رکھ کر دھرنے پر بیٹھ گئے تین دن تک محلہ کا انتیم سنسکار نہیں ہو سکا چونکہ پریوار والوں نے کہا تھا جب تک سرکار ایکشن نہیں لیتی جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی تب تک انتیم سنسکار نہیں کریں گے اس کے بعد معاملے پر سیاتھ تشل ہوئی سامنے لاش رکھی تھی اور نیتہ بیان بازی کر رہی تھی بی جے پی کے نیتہ پہنچے کانگریس کی لوکل ایم ایل ای بھی پہنچی لوگوں نے ویروت کیا تو پولیس نے لاتھیاں چلا دی اب سرکار کو لگا کہ معاملہ پڑھ سکتا ہے میڈیا کے نظر اس پر ہے تو آج سرکار نے انصاف کا پھروسہ دیا ڈاکٹرز پر ایکشن کا پھروسہ دیا تب جا کر تین دن کے بعد محلہ کا انتیم سنسکار کیا گیا اگر بیٹیو کو انصاف دلانے کے لیے اس کی لاش کو تین دن تک سلط پر رکھ کر پردشن کرنا پڑے تین دن کے بعد سرکار ایکشن کا پھروسہ دے تو کیا کہا جائے یہ سسٹم کیسے سوٹھے گا ہر بار ان ٹی وی چینلز کو میڈیا کو سامنے آنا پڑے گا یہ حال تب ہے جب راجستان میں دو دن پہلے ایک پجاری کو زندہ جلانے کی گھٹنا سامنے آئی اس لئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میڈیا کے پریشر میں عدالت کے عادیش سے اگر کچھ معاملوں میں انصاف مل جاتا ہے تو اس سے سسٹم نہیں سوٹھے گا حالانکہ اچھی بات یہ کہ ہماری عدالتیں ہمارے جیس صاحبان اس طرح کے معاملوں پر پہنی نظر رکھتے ہیں بیٹیوں کو انصاف دلانے کی پہل ان کی طرف سے کی جاتی ہے ہاترس کی بیٹی کے پریوار والوں نے آج ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے اپنی بات کری آج ہاترس کے کیس میں ہائی کورٹ میں کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج لابات ہائی کورٹ کے سامنے ہاترس کی بیٹی کے پریوار والوں نے اپنی آپ بیٹی سنائی پیڑی پریوار کے علاوہ ہاترس کے ڈی ایم اور یو پی کے ڈی جی پی سمیت اترپدی سرکار کے بڑے افسر ہائی کورٹ میں موجود تھے پریوار کے سدیسوں نے آج کھل کر کورٹ میں اپنی بات گئی پریوار کے طرف سے کہا گیا نہ تو انہیں وقت پر بیٹی کی موت کی جانکاری دی گئی نہ پوکس بوٹم سرٹیفیکٹ دیا گیا اور نہ ہی انتیم سنسکار میں شامل ہونے دیا گیا ہائی کورٹ نے آج بھی اس معاملے میں ہاترس پریشاسن کے روے کو لے کر ناراضگی جتائی کورٹ نے کہا کہ لائنڈ آرڈر کے نام پر پریشاسن کسی کے بیسیک ہیومن رائٹس اور فنڈمنٹل رائٹس کا انلنگن نہیں کر سکتا اپنے پکش میں ہاترس زلہ پریشاسن نے یہ دلیل دی اگر رات کو انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا تو سیچویشن خراب ہو جاتی گولی چلانے کے نومت آ سکتی تھی اس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر لڑکی آپ کے پریوار سے ہوتی کسی امیر پریوار کے ہوتی تب بھی کیا پرشاسن یہی کرتا اب عدالت دو نومبر کو اس کیس میں آگے کے سنوائی کرے گی دو نومبر کو پولیس اور پرشاسن اپنا پاکش رکھے گا ممبئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی رفتار کبھی نہیں رکتی ممبئی کبھی نہیں سوتی لیکن آج چار گھنٹے کے لیے ممبئی کے رفتار کیسے رکی آج صبح ممبئی کی سپر فاس سپیڈ پر اچانک بریک لگ گئی ممبئی کے لائف لائن لوکل ٹرین تھم گئی لاکھوں لوگ بیس سفر میں فس گئے ٹریفک سگنل بند ہو گئے لفٹ بند ہو گئی لوگ گھروں میں فسے رہے مہارا سرکار کے منترالے اور سرکاری آفیسز میں بھی کام رک گیا اصل میں آج سینٹر گریڈ فیل ہو گئی جس کے کارن ممبئی کے زیادہ تر علاقوں میں چار سے پانچ گھنٹے تک بجلی خائب گئی ٹاٹا پار کے گریڈ میں خرابی سے اچانک بجلی تھپ ہوئی گریڈ فیل ہونے کا اثر ویسٹن لائن کی ریلوے پر پڑا چچ گیٹ سے وسائی تک ٹرین سیوا بند ہو گئی کئی لمبی دوری کی ٹرینز پر اثر پڑا کچھ ٹرینز کا سمیں بدلنا پڑا سب سے زیادہ سر ساؤس سینٹرل اور نوست ممبئی پر دکھا اس کے علاوہ تھانے اور نوی ممبئی میں بھی لوگ کافی دن پریشان رہے دوپیر بعد دیری دیری بجلی باہر ہونا شروع ہوئی اس معاملے میں مکہ منتری ادھر تھاکرے نے ارجا منتری دیتن دراؤت اور سینر اوفیشنز کے ساتھ بات کی اور جانچ کیا دیشتی ہے مجھے آدھے کرونا کے خلاف ایک جھٹا دکھانے کے لیے جب پردھان منتری نرین موڈی نے پانچ اپریل کو رات میں نو بجے نو منٹ کے لیے گھروں کی لائٹ بند کرنے ہو کہا تھا اس وقت مہاراست کے پار منسٹر نتین دراؤت نے کہا تھا کہ پورے دیش میں لائٹ بند کرنے سے اگر گریٹ فیل ہو گئی تو کس کی ذمہ داری ہوگی اب آج کوئی نتین دراؤت سے پوچھے ممبئی میں جو بجلی فیل ہوئی اس کیلئے کون ذمہ دار ہے